موسیقی 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 اسلام علیکم میں ہوں ہینا نیازی اور میرے ساتھ ہے چودھری ارفان زہیر ورل کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج آسٹریلیا اور ساؤتھ آفریکا کے درمیان کھیلا جائے گا میگا ایوین کے گروپ ماتشز میں دونوں ٹیمز ایک بار آمنے سامنے آ چکی ہیں اور اگر ہم بات کریں جنوبی ایفریکا نے آسٹریلیا کو 134 رن سے شکست دی تھی آج کا ماچ جیتنے والی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں بھارت سے ٹکرائے گی اور جب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایفریکا گی تو ان کو چوکرز کہا جاتا ہے اور یہ پھر کہا جاتا ہے کہ بہت کسی بھی بڑے ایوینٹ میں جا کے سیمی فائنل میں جا کے موسیقی یہ لوگ چوک کر جاتے ہیں آج کیا اس طرح کی جو لوگ یا ان سے جو چیز اٹیچ ہوئی ہے ایک بات بنی ہوئی ہے ان کے حوالے سے کہ جی یہ ہمیشہ سے مین ایوینٹ میں جا کے چوک کر جاتے ہیں لیٹس سی آج کیا کرتے ہیں چوک کرتے ہیں نہیں کرتے اور پھر آگے کیا معاملات ہوتے ہیں یہ کئی اس ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ جنکس ہیں جیسے پاکستان کا بھارت سے نہ جیتنا سیلنکا کا ہم سے نہ جیتنا اسی طرح ان کا سیمی فائنل سے آگے نہ جانا ناوکورٹ سٹیجز میں باہر ہو جانا اور میرا خیال ہے کہ یہ گریجولی شاید کبھی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ ساری جنکس سینہ کہیں ٹوٹے ہیں ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں میں کہہ رہی ہوں اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں اور اسٹیلیا کی اگر بات کرے تو اسٹیلیا وہ سیڈ ہے جو پریشر گیم میں سب سے اچھا کھیلتی ہے اور پریشر کو منٹین کرتی ہے وہ چوک نہیں کرتے مینٹلی سٹرونگ ہے اگریسیو آتے ہیں بڑے مقابلوں میں تو بیسلی فیورٹ تو وہ ہیں بٹ آئی فیل کہ یہ ٹاوس بہت امپورٹس رکھتا ہے اس میچ میں بھی جس طرح کل کے میچ میں دیکھا یہ اس طرح امپورٹس رکھتا ہے کہ ساوتھ فیقہ کی جتنی بھی سکسس ہے وہ پہلے کھیلتے ہوئے ہیں آل دو کہ انہوں نے دو میچز جیتے ہیں چیز کرتے ہوئے اور ہم نے دیکھا ہے افان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ٹیمز جو ہیں وہ ٹاوس جیت کر پہلے موسٹی باتنگ کرنے کا فیصلہ کرتی اور ان کا یہ فیصلہ بڑا درست ثابت ہوتا ہے اور کل کے اگر ہم ٹاوس کی بات کریں اس پر بھی ایک لمبی ڈیبیٹر میں اتنی مجھے ایک اچھی بات لگی میں نے آپ کو ٹاکویڈیو پہ جیتے ہیں جی جی بلکل کہ بھئی اگر ٹاوس کرنا فلپ کر کے وہ جو سپانسر کا جو کارپٹ سا ہوتا ہے اس کی اوپر اگر نہیں آتی تو پھر فائدہ کیا ہے if you're throwing it away سیر یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے اور اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ اگر دو ٹیمز کے کیپٹنز آر دیر اور ان کو نظر ہی نہیں آرہا تو پوائنٹ is valid پیٹ دین اگین می پوائنٹ اگر کیپٹنز ہی آواز نہیں اٹھا رہے اور وہ چپ کر کے بت بن کے کھڑے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دور پھینکنے سے بھی تو بھائی دین who are we to comment ہاں obviously ہمارا سان ہے awareness create کر رہا بلکل ایسے ہی ہے چلیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کرتے رہیں گے اپنے پینلیس کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں اب دبائی آ چکے ہیں دبائی سے جوائن کہہ رہے ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کریکٹر اور وائس آف پاکستان رمیز حسن راجہ اسلام علیکم رمیز بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی thank you for your time اور سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ہم سب کی جان پاکستان کی پیش جان آکھب جوید اسلام علیکم جی اسلام علیکم ٹک ٹاک ٹک ٹاک چلیں آج پیش لگ رہے ہیں یہ بھی روز نہیں لگتا اس کی ایک reason ہے وہ میں بعد میں بتاؤں وہ صرف مجھے پتا ہے ان کو بتا ہے اچھا وہ کوئی انسائٹ انسائٹ سٹوری ہے سیکرٹ سیکرٹ ہے سیکرٹ ہے رمیز بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑی سی بات پہلے کل کے مائچ کی کرلیں پھر آگے ہم پروشیڈ کریں گے کل ہم نے دیکھا کہ obviously ٹاوس کا رول بہت وائٹل لگتا تھا اور ایسے ہی ہو کہ بھارت ٹاوس جیتا پہلے بیٹنگ کی اور انڈ میڈل میں آکے اچھی فائٹ کی انہوں نے نیوزیلینڈے بٹ کئی نہ کئی ہمیں لگا کہ چار سو بہت زیادہ رنس تھے اور پھر انڈ میں ہم نے دیکھا کہ یہ ون شائٹل فیر ثابت ہوا کیا لگتا ہے کیا چیزیں بھارت نے اچھی کی اور کن چیزوں میں جو تھا نیوزیلینڈ لیک کر گیا دیکھیں فائٹ تو کیا نیوزیلینڈ نے مگر یہ بہت میسیو ایڈوانٹیج ہے بینٹنگ فرس ٹاس جیتنے کے بعد دوسرا یہ کہ ایک کمپلیٹ ٹیم بن چکے ہیں بھارت جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اگر ان کا سو سو بھی دن ہوتا ہے پھر بھی یہ اتنے زیادہ بہترین پرفارمر بن چکے ہیں باقی ٹیمز کے نسبت کہ یہ مائچ جیتیں گے سو جب سمی فائنل وال کے مائچ میں بہت رنز ہوتے ہیں عام مائچ میں نہیں ہوتے ہیں تو سمی فائنل کا تو ہم دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے پریشر کچھ فیل ہی نہیں کیا بھارت نے جس انداز سے رویت شرما نے بیٹنگ شروع کی آپ کو لگا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیم پریشر میں تھی اور کہ ویٹ کر رہے تھے کہ اگر کچھ نہ ہو جائے میں آؤٹ ہوگے تو کیا ہوگا غلط شاٹ کھیل دی تو کیا ہوگا وکٹیں گر گئے تو کیا ہوگا ایسا کوئی زین میں چیز نہیں آئی ہے سو ہم بات کرتے ہیں بیٹنگ بریلینس اور بولنگ بریلینس کی مگر جو ایک منٹل بریلینس اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے پائی ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی فرمیڈیبل یونٹ بنا ہے اور کہیں سے ایسا انہوں نے پریشر نہیں لیا سیمی پائرل میں سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ علا کہ فائٹ تو کی نیوزیلینڈ نے اور بہت اچھا میڈل فیس جو تھا وہ بیلیم سن نے خاص طور پر بڑی اچھی بیٹنگ کی سپن کے اگنس اور دوسرے وہ تو کمال قسم کی بیٹنگ انہوں نے بھی کیا سو یہ تھا یہ سٹیٹسٹیکل آپ سے بات شیئر کی تھی کہ میڈل اننگز میں سپن کے اگنس سب سے اچھا نیوزیلینڈ نے کھیل ہے اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بتا دیا اور اگر ہم نیوزیلینڈ کی بات کریں تو پچھلے پانچ سال سے وہ لوگ سمی فائنلز کھیل رہے ہیں اور دو بار تو وہ فائنلز بھی کھیل چکے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ لائن کروس نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہاں پر آ کر رکھ جاتے ہیں لیکن اس دفعہ کہ اگر بات کریں تو ان کی تین بہترین تھی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے باتٹرز میں کوئی کمی تھی کوئی انٹینک دیکھیں نا اتنے رنز جائے جیسی مرضی پیٹنگ کنڈیشنز آپ چار سو رن نہیں کھا سکتے ہیں سو پاکستان سے دو سو کھا دیا انہوں نے پچھے سو وز میں پھر آسٹریلیا کے خلاف دو سو ستر اسی کروا لیا سو آبویسلی بولنگ پرابلمز میسیف ہیں اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ کنڈیشنز میں مجھے یاد ہے پاکستان نے نیوزلینڈ جا کے ان کو ٹی ٹوینٹی کی سیریز ہرا دی تھی جس بپور دی آسٹریلیا کے ورلڈ ٹی ٹوینٹی سے پہلے سو ان کو مسئلے مسائل بولنگ کے زیادہ ہیں اور پھر وہی بڑے اوکیشن کے اوپر اس طرح کی فار پار نہیں ہے یا وہ ایک 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 سفیکٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے یہ ابھی بیلڈنگ بلوکس ہیں ابھی بھی جیسے چلنے نا جیسے سینٹنر اچھی بولنگ کرتے آ رہے تھے آج فریز ہو گئے اچھی بولنگ نہیں کی سو کونوے سو ورلڈ کپ سنچری انہوں نے پہلے میں کچھ نہیں کیا اسی طرح سے رچن جو تھے آج سکور کرنا تھا جلدی آؤٹ ہو گئے یہ ابھی بیلڈنگ ہے ایک طرح سے فور فیوچر سمی فائنل میں پہنچتے ہو فائنل میں پہنچتے ہو کئی لائن کو پار نہیں کر پاتے یہ کیا منٹل بلوک ہوتا ہے پریشر کا معاملہ ہے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ لکھ ہے جنکس کی بات ہے یہ سارے اس سے ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں دیکھئے یہ وہ چیز ہے جو ہم اکثر ایک اچھا بہت اچھا آؤٹسٹینڈنگ کرکٹر پلیئر ہے اس میں کپتان ڈھونڈ یہ جو آپ کی پوری ٹیم اور آپ خود جب تک ان ایکسپیریمنٹ سے گزرتے نہیں ہیں بچپن سے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آپ انڈر نائنٹین ہو چاہے آپ کی ڈومیسٹک لیگز ہو یا نیشنل ٹیم جب تک آپ کپ کے انڈر یہ چیزیں دیکھیں سچ انٹینڈل کر کے انڈر دیکھیں کولی کے انڈر دیکھیں اور وہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں وہ پھر نیچے آئی پی میں بھی نظر آتی ہیں اور یہی بابر کی بھی اگر آپ بات کریں تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا کپتان ہے جو جس کے پیچھے ون ریشو ہے جس نے سکسیس دیکھی ہوئی ہے اس کو آپ اگر کپتان بناتے ہیں تو پھر ٹیم اس کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کپتان کبھی اس طرح کی سکسیس نہیں دیکھی تو جب بات بھی کرے گا تو اس طرح سے بات کے موٹیویشن کی بات کرتا تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایک اہم آدمی جب بڑی فلسفے کی بات یں کرتا تو لوگ زوئی تھے کہ آپ کیوں نہیں نکال لے کیونکہ لیڈر ہے اور ان کو لگتا تھا کہ اپنی زندگی میں یہ کام کرواز جو نہیں کر پا ہے وہ نہیں ہو رہا ان سے نہیں ہو رہا تو اس کو کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک دن تو یہ کام کرنا پڑے گا اور کل تو بیچارے ٹھیک اٹوس میں پھس گئے بٹ یہ کہیں نہ کہیں لاس ورڈ کپ میں آئی سی 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 کیا جو ٹورنمیٹ کمیٹی تو اس کے آت پھس گئے اس کی ریزن لگتی بڑی سیمپل ہے بڑ ہے بڑی مشکل کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی جب انڈیا سے کھلتے کیوں نہیں جیتے کیونکہ وہ نارمل اس دن نہ سوچتے ہیں نارمل نہ اس دن نارمل ایکٹ کرتے ہیں جب تک آپ خود اس دن جو آپ سکل ہے جو آپ کا مائنڈ جس نارمل حالات میں چلتا ہے یہ ایسی ہو جاتا ہے خواب میں جب آپ آتا ہے خود آکھ گھر آگیا تو آپ بھاگنی کوشش چکتے بھاگا نہیں جاتا ایسی تو یہ چیزیں صرف منٹل بلوک ہوتی اور منٹل اپنے آپ کو نارمل لائز کرنا ہو بلکل آپ ٹھیک کریں جب ہم منٹل بلوک کی بات کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے جنوبی افرکا درمیان دماغ میں بھی یہ منٹل بلوک بنا وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہیں نہ جا گے کیونکہ وہ چوک کر چکے اور پھر ہسٹری جب آپ کی چیز جو ہے اور ایک دفع ٹوٹ نا یہ کب ٹوٹے گا وہ کب ٹوٹے گا پیپل آر ویٹنگ لگتا ہے کہ یہ ٹوٹنے آج کیسے ٹوٹ سکتا ہے وہ پہلے بیٹنگ کریں اور چار سو رن بنا 370 تو بنانا پڑے کلکتہ کی بڑی بیٹنگ ایسے نہیں کہ آپ 320 کر 300 کر آپ اسٹریلیا سے جیت جائیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ دونوں ٹیموں کو دیکھیں چیز انگ اسٹریلیا بچہ ہے افغانستان سے اسٹریلیا وہ بھی پھاسگئے تھے بلکل ایسے ہی ہے اور وہاں سے نکل جانا ایک موج جی تھا جو میکسول کی شکل میں آیا وہ ہسٹریلی دیکھی پہلے نہ شاید دیکھ پائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اتنے انڈر پریشر چلے گے چیزنگ میں اور ساؤت افریقہ کا تو پرابلم ہی ہے آج بھی ٹاوس کی وہ بار ڈپینڈ کرتا ہے جس ٹیم نے اچھا ٹوٹل لگا لیا لیکن اچھا ٹوٹل یہ ٹری فیفٹی پلاس پھر آپ بہت سٹرانگ اور بڑا کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوتی آج کی جیسے میچ میں ہم بات کر رہے ہیں ٹوس بہت وائٹل ہوگا آپ کی خیال میں کیا ڈومیننس ہو سکتی ٹیم کی اور کیا واقعی ٹوس آج کے میچ میں اتنا فیر اتنا وائٹل ہو سکتا ہے کیونکہ ساؤس مگر زیمپا ہیں صرف ان کے دس آورز کسی نہ کسی طرح سے کم سے کم حادثے سے بچ جائیں تو پھر باقی سپن جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے آسٹریلیا کی اور پیس بولنگ میں ان کو اچھی خاصی مار پڑی ہے سٹارک کا آف سا ورلڈ کپ چل رہا ہے تو مقابلہ ہے خاص سا 50-50 ہونے والا ہے مانا کہ آسٹریلیا کا ایک چیمپین والا مائنسیٹ ہے جو ان کو مشکل صورتحال میں ایک طرح سے کلیریٹی دیتا ہے کیونکہ جب آپ ریسز جیتی ہوں جب آپ ورلڈ کپ جیتے ہوں اور جب جنریشن سے آپ میں بات بار بار آپ بتائی جائے کہ آپ دنیا کے بیس ہے اور آپ دیکھیں کتنی رہا ورلڈ کپ دیتے ہیں تو جو نئی پاہ بھی ہوتی ہے اسے انسپائر ہوتی ہے اور دوسری طرف ساؤ ایفریک ساؤ ایفریک لوٹری ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بیٹنگ کی تو چار سو بھی کر سکتے ہیں اور اگر دباؤ میں آگئے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہیش ٹھوکر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایڈن گارڈویس یہ بھی اتنی کوئی آؤٹسٹینڈنگ پچ نہیں ہے اور اگر تھوڑی بہت خردری رہی تو پھر یہ مقابلہ تف سرکولیٹ کریی تھی اور فائنلی ڈیسیزن آگیا ہے شاہین جو ہے وہ ٹوئنٹی کے لئے کپتان ان کو منتخب کیا گیا ہے شاہن مسود کو ٹیسٹ کرکٹ کے لئے جب ہم بات کرتے آسٹریلیا کے ساتھ سیریز کی تو ابھی تک پاکستان 29 year میں کوئی بھی ٹیسٹ ماچ جو ہے وہ آسٹریلیا سے نہیں جیتا اور یہ جو سیریز ہے اس کو سب سے زیادہ ٹفیسٹ قرار دیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہن مسود کو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے کپتان ہوں گے کیا کوئی قربانی کے لئے ان کو منتخب کیا گیا ہے یا واقعی آپ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں میرا نہیں خیال قربانی کے لئے چوز کیا ہے دیکھیں اب جو چیز کرنے والی یہ ہے کہ آپ نے top quality کی administration اور management جو ہے وہ سامنے آپ کے آئے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو selection ہے وہ ایسا captain ہوئی ہے not as a player ہوئی ہے so as a captain جب ہوتی ہے اس طرح سے bypass کر کے آپ پورے ایک band of players کو آتے ہیں تو وہاں پہ ایک طرح سے آپ کی motivation کم ہو جاتی ہے ان players کی جو کہ شاید line میں تھے یا شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہم جو score کرتے ڈال دیا گیا as a skipper so بے شک merit ہے اس میں شان مسود کیونکہ یوکش کی کپتانی کرتے ہیں وہ اور سمجھ دار کرکٹر ہیں مگر اب جو چیز سمجھلنے والی یہ ہی ہے کہ وہ جو محول ہوگا اس میں اگر توٹ ہوڑ ہو جاتی ہے اور resistance ملتی ہے ان کو یا ہی ہے جو کہ شان مسود کو بیک کریں کیونکہ آپ نے ڈیسیزن لیے ہے یہ ڈیسیزن کو سکسیسول بنانے کے لیے پریز کو بھی سوچنا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ہے یا ہانے نہیں بن سکتے ہیں بابر آزم کی بہت اچھی بات تھی انہوں نے ہانے بننے نہیں کیے اپنے تینیور میں سکیپر آپ کونٹس کر سکتے ہیں پوائنٹ رگارڈن لیڈرشپ اور آل ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیڈرشپ وابس آکر بھئی آپ پہ دیٹیل میں دسکیشن کرتے ہیں اور ٹاس بھی ہو چکا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے stay with us کپ گیم اٹھا دو آکیپ سر اگر ہم ساؤت افریکہ کی بات کریں تو ٹاس جیت کر انہوں نے بات کرنے کا فیسطہ کی کامراز ہوتے کامراز 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 کبھی کلوز اپ آوام کبھی کپٹن کھڑے ان کے پوائنٹ او دور ہوتے کبھی نہیں دکھائیں گے انہوں میچ ریفری جا کہ کبھی نہیں دکھائیں گے اگر پاس گر رہے تو پھر وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ کبھی ہوا نہیں کرکٹ میں اتنے بھی خوش فہم نہیں ہیں سب کچھ ہوتا ہے مرزی ہے میں نے تو بابر کی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ کون سا ٹوس ہے اور کل بھی کہا کہ کیوں ایسے کرتے ہم نے تو میچ سے پہلے کہا کہ ایسے کرے گا اس نے ایسے کیا ساری دنیا ایسے فلپ کر دی ہے ایسے کوئی سوڑ دیں ابھی تو میرے پاس پورے اس ورلڈ کپ کے سٹیٹس آئے ہیں اور ویڈیوز کے ساتھ آئے ہیں کہ باقی تمام کیپٹن نے ہر میچ میں بلکل پاس تو کیا گیا تو یہ ایک بڑی ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے یہ میرا خیال ایسی سی کو اس پر ضرور انٹروین کرنا چاہیے بات کرنا شہاں انتو نظر ہی نہیں آیا تو وہ کون سا ٹاؤس کرنے کیا بلکل چلے آپ دوسرا اس میچ کی بات اس میچ پہ آتے ہیں ٹوٹل کیا ایک سپیٹ کرتے ہیں جی آج بیٹنگ بھی آگی انگی بیٹنگ آگی ہے اگر دیکھیں جو آئیڈیل ان کے لیے سنیریو ہو سکتا تھا وہ ہوگی جب بیٹنگ کرتے ہیں یہ لمبا سکور کرتے ہیں 350 تو ہونا چاہیے یا کم اس کم 400 گری اگر چاہتے ہیں کہ اچھا کیز یہ ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کلاوڈی ہے اور آئی سی سی نے بتا دیا رولز کے قورنگ لی اگر آج کیونکہ یہ تھنڈر باریش ہوتی ہے میچ رکھتا ہے کل ریزر ڈے ہے اس پہ بھی کل ایک رین ہوگی اور اگر باریش رہتی ہے تو یہ پھر وکٹوریوس جو وکٹری ہے وہ ان کے نام جائے گی کیونکہ یہ پوائنٹ ٹیبل پہ آسٹریلیا سے اوپر ہیں دوسرے نمبر پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو یہ لکھ بھی اس دفعہ ان کے ساتھ تھوڑی بیٹنگ تھنڈر یا دوسرہ تھنڈر دونوں ان کو لائن کراس کرا سکتے ہیں بڑا ای تینگ یہ بیس ٹائم پہلے ٹوٹل لگائیں پھر پریش ڈالیں اور یہ ٹوٹ جائے اگر یہ یہ ٹوٹا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے انڈیا کو بھی جوڑیں گے ہاں this time is for Africa South Africa بالکل اور اگر ہم پچھلے match کی بھی بات کریں Australia اور South Africa تو South Africa one side رو کے جیتے تھے کیونکہ ٹوٹس جیتے نے پہلے باتنگ کرنے کا فیصلہ کیا بھر پور طریقے سے وہ کامیابی انہوں نے اپنے نام کی آج کیا لگ رہے کی اسی طرح سے دیکھیں ٹوٹس تو جیت گیا باتنگ کرنے کا بھی فیصلہ کر لی ہے what's your take کہ آج South Africa is going to win چوکر چیز بھی آپ مائنڈ میں رکھنی وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے وہ تو ایک mental block ہے لیکن یہ کہ تو یہ ہے بیٹنگ کریں اور match complete ٹھاڑھے تین سو پلاس رنز کریں اور پھر ان کا chance تو ہے بالکل اور جس طرح ان کی balling بھی ہے جہنسہ نے بڑی وقتیں لئی ہے ڈیفرنٹ انگل سے ball کرتے ہیں ای تنک کہ chance تو ہے بالکل ایسا ہی اچھا تھوڑی سی اپنے جو board کی حل چل اس پر بھی کہ اسٹریلیا میں جیتنا ناممکن سینیریو بن رہے شان مسود کے دی گئی شاہین کا تو آپ نے پہلے دن سے بہت نام لیا کہ شاہین کو ٹی ٹونٹ کی لیٹ کر دی چھے منت پہلے دے دینی چاہیے تھی وہ تو چلیں ایک منظر آرہ رہے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور اس نے ٹی ٹونٹ میں ٹرو بھی کیا اب شان مسود کی ٹی میں جگہ نہیں بن رہی وہ آرہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ پہلے جگہ نہیں بنتی آتے سیریز میں نہیں اگر آپ نے یہ دینا ہے تو اس کے بعد بات کریں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شان مسود کی ٹیس کی دیکھیں وہاں تو بڑے بڑے کپتان گئے اور کبھی جیتے نہیں آئے ٹیس ہی نہیں تو یہ کوئی بھی جاتا بابر بھی جاتا تو وہاں تو جیتنا بہت مشکل کام اور اور اب جیسے پاکستان ٹیم کی جو ٹیس ٹیم کی طرف دیکھیں تو شہی نے ٹیس بولر ہے باقی نسیم شاہ اتنے فٹ ہے اگر اس کا مشکل ہے تو بولر کون کیونکہ آپ ٹیس محط جیتنے کے لیے آپ کو بیس وکٹیں چاہیں گے بیس وکٹیں لے گا کون بڑے جنون فاس بولر بھی گئے یہاں تو مشکل ہے کہ ٹیم کیا ہوگی کیسے بنائیں گے یہ ہمارے پاس ابھی ونڈے میں دیکھا کہ نیو بول بولر نہیں ہے نسیم شاہ کے لابہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹیم کبھی کھیلی نہیں سکتی سکتی ان کو سب سے ضروری کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ریڈ بال کی کون سی آپشن ہیں ڈھونڈے وہ ہے اگر یہ سمین گول ہے یہ جہاں تھوڑا سا بال سیم ہوتا ہے کیونکہ ٹیس محچ ایک ایسی کرکٹ ہے جس کے اندر آپ کو 100% ایک چاہیے ٹی ٹی میں آپ کے پاس اگر ورائٹی ہے اگر آپ اتنی زیادہ ایک وریٹ نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ کو بیٹس مین انہیں مار دیتے ہیں ملٹی سی دی شوٹ مار کے آپ کو وکٹے مل جاتے ہیں ارشد اقبال ہے خورم منظور ہے اس طرح کے بولر ہیں خورم شہزاد ہے اچھا اب بات یہ ہے جیسی شروعی اس طرح سے کرتے ہیں چھوڑی جاؤ چھوڑی جاؤ ویٹ فر بیٹ بول اور اگر آپ نے ایک آور میں بیٹ بول کی اور آپ کو چوکہ پڑ گیا تو مطلب شام کو چار کی ایفرش سے بہنے چار سور انسو ہو جائیں گے ایسی ہی تو ایسی ہی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک وریٹ بولر چاہیے کیونکہ بیٹنگ تو میرا خیال ہے آپ کے پاس پھر فکس ہے پانچ شے نمبر جو یہ سے لنکا گیز کے لئے ہیں بولنگ میں پرابلم آنی بولر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں اب وہ شیلی کے پچز میں نمان کتنا فیکٹیو ہوگا کسی کو نہیں آئیڈیا کیونکہ بہت سپن تو ایسا جھونی نہیں ہے بہت سپن جتنے برار ہے وہ شاید کچھ رول پلے کر لیں برار اب دیکھیں ٹیس میچ کے اندر ان پچز کے اوپر ایک بہت بڑا رسک بھی ہے کیونکہ وہ انکھ شروع کرتے ہیں ڈیرڑھ دن ختم نہیں جب تک اٹیک نہیں کرو گے میسٹری بولر کوئی بھی آج تک ٹیس میچ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں برکل ایسی چاہے وہ ملنگا ٹائپ ایکشن بھی ہیں وہ بھی ٹیس میچ میں اس طرح سے نہیں چلتے ہیں یہ جو میسٹری بولر ہیں یہ بھی کوئی بھی اس طرح سے لمبا رن یا اس طرح سے افیکٹیو نہیں وہ چلتی ہے آپ کی کلاس آپ کے پاس ایسی سکل ہونی چاہیے آپ ایکوریٹ ایکوریسی اس کے پاس پیس ہونی چاہیے نئے بال کو موف کرنا اور ویٹر کو کھلانا کیونکہ ٹیس میچ جو ویٹر ہوتے اچھے اچھے پولر 11 بھی ریڈی ہے جی پلائنگ 11 دیکھتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں آج کیا دونوں ٹیمز کی پلائنگ 11 پہلے ساؤس فریقہ کی ڈسکس کر لیتے ہیں بھوموہ کیپٹن ہے ڈی کاؤک ہے ڈوسن ہے میکرم کلاس ملر جونسن واپس آ چکے ایک چینجنگ کی گئی ہے مہراج ہے کوٹزی ہیں ربارڈا اور شمسی شمسی کی بھی انکلوجن ہوئی ہے دو چینجنگ کی گئی ہیں جی شمسی بھی آج واپس آ گئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نگیڈی کو لاس میچ میں کچھ ان کی نگلز بھی آرہے تھے اور پتہ نہیں شاید سپن کی ویسے کیونکہ آپ کو پتہ ایڈن سپن سپن کو پریفرنس دی گئی سٹوینس کی اوپر کیونکہ سٹوینس بہت بڑے ہٹر ہیں بڑ کنسیسٹن نہیں تھے اور لاس میچ جو تھا وہ ہم نے دیکھا کہ سپن نے بڑی شاندار اننگز کھیلی میچل مارش کے ساتھ میرا خیال ہے یہ رائیٹ مووو ہے آپ کو ایک تک جنون بیٹنگ ہے ساتھ آفریقی بھی پرفارمنس انہوں نے زیادہ دی ہے ان کے بیٹنز نے ساتھ آفریقی نے لیکن ان گیون ڈے ٹیف سمیت جیسے جو بیٹسمن ہوتے یہ پریشر گیم میں آپ کو اس طرح کا بیٹسمن چاہیے کیونکہ وہ ابزورب کرنا جانتے ہیں اتنی گزرے ہوتے آپ کی جو confidence ہے جتنے ہاتھ ساتھ سے آپ گزر کے گھڑے ہوتے ہیں وہ ہی آپ گھین ہوتے ہیں ایسی ہی نئے پلیئر کو جس کے بیچھے اتنے experience نہیں ہے جیت نہ ہار نہ مشکل situation میں آنا پریشر جو ہے دو طریقے سے لوگ کرتے ہیں پریشر کو رہ کے جو fight کرتا ہے اصل میں fighter وہ ہے تھوڑی دیر absorb کرنے کو آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے situation میں وہاں کھڑے رہنا دو چار اور جو سی آف کرنا وہ بلیوی بیلٹی رکھنا کہ یہ جو میں کرنا وہ بعد میں کور کروں گا یہ ایسے پلیئر آپ کو چاہیے سوچنا پڑے گا بلکول رمیز بھائی آپ کی طرف آئیں گے تھوڑا سا جس طرح ہم نے کپتانی کی بات کی بورڈ کے اندر ہم دیکھ جو اس کرکٹ حران ہوں کہ ابھی بھی پلیئرز ان کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہتے ہیں اس لیے کہ پرپس کی کلیریٹی نہیں ہے اس وقت جاب بچانے کے اوپر ہر چیز کرنے کو تیار ہیں یہ غلط پرپاگینڈا کے تھو یہ کنفیوزن پھراتے ہیں اور پھر یہ ہٹ کرتے ہیں سرٹن انڈویجولز کو سوشل میڈیا لے لیں جو مرضی کر لیں کیونکہ ان کے پاس چند گنے چنے پیکار سے صحافی ہیں جو کیونکہ ان کے فرنٹ لائن جیسے ہوتے نا واریئرز بن جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو بچائیں اور دوسرے کی پتلون اتار ایسے محول میں جبکہ تربلنس بھی ہے جبکہ کلیریٹی نہیں ہے جبکہ چینجز آنے والی ہیں تو اس محول میں رہ کے سٹیبیلیٹی نہیں آسکتی ہے تو یہ جو بھی اٹیش ہوتے ہیں ان کو یہ ساری چینجز سمجھ نہیں ہے کہ یہ شورٹ ٹرم کی چیز نہیں ہیں یہ آپ اپنی جو ٹرکٹ کی بیلیوز ہیں جو عزت آپ نے بنائی ہے وہ آپ جمع کروا رہے ہیں یہاں پہ اس ٹرکٹ بورٹ میں جتنے آپ کنونس ہیں کہ یہ ایک آنس چینجز چلتے کیونکہ جیسے آپ نے کہ بہت تربلنس ہے اور ایک طرح سے گن مچا ہو ہے بہت سب گن مچا ہو ہے ہر طرح لگاؤ ہوتے ہیں سر اور تربلنس اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو معاملات میں نظر نہیں آتی ویڈیو میسیج ہے ہمارے پاس اس وقت حافظ حسن کا حافظ حماد حسن کا اسلام علیکم میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا نام حماد حسن ہے میرا عاکیب جویل بھئی سے سوال ہے کہ اگر پاکستان کے ٹیم کی کی بابر کی جگہ سرفراز یا کوئی اور ہوتا تو اس کے ریزلٹ کیسے ہونے تھی بہتر ہونے تھے یا اس سے برے ہونے تھی جی رمی بھئی ورلڈ کپ کے والے ساکر بھئی پوچھ رہے ہیں کہ یہ سرفراز کیپٹن ہوتے تو پھر آپ کے لگتا ہے کچھ ڈیفرنس ہوتا ترلٹ وہ کیسے ہوتے چل رہی تھی آپ نے بابر کو کپتان بنایا دو انیس میں بنایا چار سال دنیا میں سے زیادہ کسی کو نہیں ملتے بداؤ سکس سکس پان سے آپ کے پاس موقع تھے ٹائٹل جیتنے کے اس میں سے اگر آپ ایک بھی جیتا ہوتا تو بندہ ہو رکھتا ہے کہ آگے بھی ریزلٹس لے کر آئیں گے اب بھی جو میں سمجھ تھا ہوں کہ اب بھی بات ہو رہی تھی کہ سرف راز کو آسٹریلیا ٹور کا کپٹن بنا دیں اس کے لیے بھی فیڈ ڈیل نہ ہوتی کہ اچانک بندے کو پانچ چار سال پہلے آپ نے ہٹایا دیفینیٹلی تب زیادتی کی تھی سارے فارمیٹ سے نہیں کرنا چاہی میں اس لیے کہہ تھا کہ بابر ٹیس میں رہنے دیں انہوں نے کہا بھی کہ continue کرو لیکن اس کو خوف آگیا کہ اس ورڈ کپ کی ہار کے بعد اسٹریلیا میں تو ہار لکھی ہوئی ہے جی اب اس سے بھی اس نے کہا کہ پھر مجھے اس کے فائدہ کیا ہوگا بہلکل ایسا یہ زیادہ پریشری بیلڈ ہونا جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے جیسا بھی کرکٹ بورڈ ہے تو کیا کرنا چاہیے تھا یہی تو کرنا چاہیے تھا کہ ایک آپ نے جب ورڈ کپ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سب کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہوتی ہے کیا بلکل ٹھیک بات اور اگر عفیظ کو ڈائریکٹر کرکٹ لے کر آئے ہے مکی آرثر سے تو کیسے نہیں بہتر ہو گی ایک بندہ وہ ہے ہی نہیں پاکستان اور ایسا کون سائنٹسٹ ہے جو وہاں بیٹھ چیزیں بہتر رن کر ہے ہماری کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں یہ سسٹم اب یہ ریسنٹ کھیلے ہوئے ہیں فریش بلڈ ہے اب سب لڑکو کو جانتے ہیں سب کی پاپ پتہ ہے اگریسیو اپروچ ہے اور دوسرا یہ جو کنٹینیوٹی کی ہم بات کرتے چلے جا رہے نیچے تو چلے ہم نے دے ہی دی کیپٹن کو اس سسٹم کے اندر کسی کے کنٹرول میں نہیں یہ تو اس دن میں نے بات کی اس کو پرائم منیسٹر سے پریزیڈنٹ کی اندر لے جائے سٹیویلٹی آ جائے گی اب یہ کوئی لانا نہیں چاہ رہا ان کی اپنی مرضی لیکن option ہے کیونکہ ہر وقت ہم کہتے رہتے سسٹم خراب ہے سسٹم کو بلکل ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوگا ہماری خواہش سے سارے لوگ پرشتے بن جائیں سارے لوگ honest کی کے ساتھ فیصلے کریں یہ تو ہمارے خواہش پوری نہیں ہوگی اب جو کرکٹرز ہیں کرکٹرز نے کرکٹ کھیلنی ہے اور اب جو ڈسیئنز ہوئے یہ مجھے کبھی فرق نہیں پڑا کہ ڈسیئن لے کون رہے ڈسیئن ہے کیسا محمد حفیز بہت اچھا ڈسیئن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک نیگٹیوٹی کو بندہ ڈھونڈنے بھی تو نہیں بلکو ٹھیک ہے وہاب ریاض ابھی کرکٹ چھوڑی ہے پتہ ہے کون سے سپورٹس منسٹر ہیں یہ ہیں روڈی پارک کرنی ایک آفیس دوسرہ ہو ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر میں یہ سمجھ تھا جو چوائس ہے وہ کیسی وہ وہاب ہے چوائس سویل تنویر جونئر سیلیکٹر جو چوائس اب ہم نے آگے بڑھنا ہے جو پرانے پرانے لوگ ان سے کیسے کریں جیسے پہلے لوگ بھی کرتے تھے وہ کون سا سارے سہی کرتے تھے اور یہ بھی اچھے ڈسین کریں گے تو اب کوچ نیا آجائے گا بھاب ریاض کو ایسی ٹیم بنا دیں اس نے یہ ٹیسٹ کی جو ٹیم سری لنکا تھی اس میں کیا کرے گا جوان نائٹ کو ڈیفرنس ڈال جائے گا سسٹم کو چلتے چلتے بہتری آتی ہے جی اچھے یہ اب جو بات فاس بولنگ کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہیں گے یہ ایک ایریا ہے دو منت پہلے تک ہم دنیا کے نمبر ون بولنگ رائن ایک دم کلاپس کر جانا اس ورڈ کب میں سب سے دا رن ہماری فاس بولنگ نے کنسیڈ کی اور صرف تین کھلاری پاور پلے میں ہم آؤٹ کر سکیں اس ورڈ کب میں اور ہماری فاس بولنگ پورے ورڈ کب میں تین وکٹ لے پائی تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان کی والنگ نائن اپ اور ورش پروفارمنس دس ٹیموں کے اندر نہیں وال کے ساتھ یہ بجائی ہے کہ آپ کے پاس شاہین کے علاوہ کوئی نیا وال کا والر ہی نہیں تھا لیکن یہ سیچویشن میں خود بھی فاس کے دیکھ چکہ ہوں آپ کو دونوں طرف سے دوسری طرف سے دوسرا بولر وہ ہے ہی نہیں وہ آتا ہے وہ تین چوکے کھا کے چلا جاتا ہے جو بیٹس من ہے وہ پریشر جو پہلے آور میں ختم ہو گیا آپ آتے ہو پھر آپ ایک آور سی آف کرتے دوسر مارک پارٹری ہوتی ہے اس چکر میں آپ کا پریشر وہ بھی ختم ہو آتا اب یہ کیا نہیں سمجھ لوگوں کو نسیم اور شہین مل کے پریشر کرتے تھے تو پریشر بنتا تھا یہ تو چیزیں جو سیلیکشن کمیٹی میں جس میں زمام الحق ہے چیف سیلیکٹر کپتان ایز بابر آزم یہ وہ چیزیں جو غلط ہوئیں تو آپ آکے پھسے آپ کے پاس تی ٹونٹی میں بیس چانس تھا کہ برار جیسے کو آپ ڈال دو اب سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ٹیسٹ پیچ میں ڈال جب اس کو کھلانا تھا آپ کھلا سکتے تھے آپ آپ اپشن تو رکھتے نواز اور شداب میں سے ایک ایک جگہ برار ہوتا آپ کے پاس ایک option تو ہوتی تو ڈیفرنٹ ریزلٹ آسکتا پھر آپ نے فقر کو نہیں کھلایا تو ریزن ہیں کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اب کہتے ہیں جو وہ کپتان کی پیچھے پڑھ گئے سیلیکٹر کی پیچھے پڑھ گئے تو یہ ریزن جس کی پیچھے پڑے خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا